چیف جسٹس نے کہا ہے کہ احتساب سب کا ہوگا شک کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے تحریک انصاف منی لوڈرنگ کے ٹھوز ثبوت دے جسٹس اجاز الحسن رباکز یہ ہیں کہ اگر وزیراعظم نے قوم سے خطاب میں غلط بیانی کی تو نتائج بھکت نہ ہوں گے چیف جسٹس پاکستان جسٹس انور زریجمالی کی سرپرائی میں پانچ یکنی بینچ نے پاناما لیگ سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی سماعت میں وکیل جماعت اسلامی اسد منظور بٹ نے کہا کہ میری اطلاع کے مطابق نیب اور دیگر اداروں نے کوئی رپورٹ پیش نہیں کی جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نیب اور ایف آئی اے نے خود کو فاری مارکز میں کہا کہ ٹرائل کورٹ میں شک کے فائدے کا سمر ملزم کو جاتا ہے فریقین ٹھوس دستاویزات دیں چیف جسٹس انور زریجمالی نے ریمارکز دیے کہ کم از کم میری تو سمجھ میں نہیں آتا اس معاملے کی تحقیقات کیسے کریں گے جب فلیٹس خریدے گئے تو ان کی مالیت کیا تھی جسٹس عظمت صحیح شیخ نے کہا کہ جو دستاویزات جمع کرائی گئی ہیں ان سے فلیٹس کی قیمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا دستاویز میں 1999 میں برطانیہ میں ان فلیٹس کی ریجسٹری نیسکول اور نیلسن کے نام نہیں تھی وزیراعظم پر الزام ہے اس کو درست یا غلط تو ثابت کرنا چاہیے کیس کی مزید سماعت 30 نومبر کو ہوگی عدیل سرفراز سپریم کورٹ اسلام آباد